اسلام علیکم یہ ویڈیو نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے کیونکہ نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے اگزیمز ہو رہے تھے اور دیورنگ اگزیمز ان کے جو شیڈیول ہے اس میں چینجز ہوئی ہیں تو ایک تو میں آپ کو ان چینجز کے بارے میں بتاؤں گا اور دوسرا ڈیٹس وغیرہ چینج ہونے کے بعد سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کافی پویسنز ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان سارے قویسنز کا جو ہے وہ آنسر دے سکوں اور امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مائن میں کوئی بھی قویسن وغیرہ نہیں گئے گا سب سے پہلے سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس کی تو نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس کے تین جو ہیں وہ پیپر پینڈنگ تھے تو لہور بورڈ میں اس کی جو نیو اور ریوائزڈ ڈیٹ ہیں وہ اناؤنس کر دی ہوئی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹوڈنٹس جو القرآن کا پیپر تھا فور مسلم سٹوڈنٹس اور ای thựcفر نون مسلم سٹوڈنٹس وہ پہلے ٹینٹھ میہ کو ہونا تھا بٹ اب وہ سیونٹینٹھ میہ کو ہوگا اور اسی طرح جو کیمیسٹری یا اس کے ساتھ جنرل سائنس کا پیپر تھا وہ پہلے ایلیونٹھ میہ کو ہونا تھا بٹ اب وہ ایٹینٹھ میہ کو ہوگا اور اسی طرح جو اسلامیہ کمپلسری یا صرف تو رسول کا پیپر تھا وہ پہلے 12 مئے کو ہونا تھا بٹ اب وہ 19 مئے کو ہوگا تو 9 کلاس کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ ڈیٹس کو نوٹ کر لیں تاکہ انہیں کسی قسم کی غلطی نہ ہو دوسر نمبر پر سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے 10 کلاس کے سٹوڈنٹس کی چونکہ ان کا تھیوری کا ایکزیم ہو چکا ہے اور ان کے پریکٹیکل کے ایکزیم ہو رہے تھے تو ان کے پریکٹیکل کی جو شیڈیول ہے اس میں بھی تھوڑی سی چینجز ہیں وہ اب نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 10 کلاس کے فزکس کے پریکٹیکل کی تو جن سٹوڈنٹس کا فزکس کا پریکٹیکل 15 مئے کو تھا وہ اب 14 جون کو ہوگا 16 مئے والوں کا 15 جون کو 17 مئے والوں کا 16 جون کو اور 18 مئے والوں کا 17 جون کو اور 19 مئے والوں کا 19 جون کو پریکٹیکل ہوگا تو almost one month جو ہے ان کا پریکٹیکل ڈیلے ہو گیا ہے لیٹ ہو گیا ہے تو یہ تمام ڈیٹس نوٹ کر لیں اور اس میں important point ایک یہ بھی ہے کہ ابھی میں 10 کلاس کے جو پریکٹیکل کے پیپرز ہیں تو جن سبجیکس کے میں نیم بولوں گا اس کے علاوہ جتنے بھی سبجیکس ہیں for example chemistry, bio, computer ان کے پریکٹیکل کے شیڈیول میں کوئی چینج نہیں ہے ان کا پریکٹیکل جو ان کی رول نمبر سلپ کے اوپر ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں وہ اس کے according ہی ہوگا تو یہ بڑا important point تھا اس کو آپ اپنے mind میں رکھئے گا اسی طرح ہم 10 کلاس کے سٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کا فش فارمنگ کا پریکٹیکل رہتا ہے آرٹس والوں کا وہ پہلے 15 مئے کو ہونا تھا but اب وہ 5 جون کو ہوگا same food and nutrition کا practical جو پہلے 16 مئے کو ہونا تھا وہ اب 6 جون کو ہوگا اسی طرح 17 مئے والوں کا 7 جون کو ہوگا پھر electrical wiring وہ 18 مئے کو تھا but اب وہ 8 جون کو ہوگا اور clothing and textiles کا جو practical ہے وہ 19 مئے کو ہونا تھا but اب وہ 9 جون کو ہوگا تو سٹوڈنٹس یہ بات ہوگئی 9 اور 10 کے سٹوڈنٹس کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں جو special سٹوڈنٹس ہیں ان کا اگر بات کریں تو ان کا 9 کے دو پیپرز رہتے تھے جن میں سے ایک اسلامیات compulsory اور ethics کا پیپر ہے اور وہ ان کا پہلے 10 مئے کو ہونا تھا but اب وہ 17 مئے کو ہوگا اسی طرح سٹوڈنٹس ان کا پاک سٹوڈنٹس کا جو پیپر ہے وہ پہلے 11 مئے کو ہونا تھا but اب وہ 18 مئے کو ہوگا یہ 9 کلاس کے special سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور اب ہم بات کریں جو special سٹوڈنٹس ہیں 10 کلاس کے تو ان کے بھی جو پیپر تھیوری کے تھے وہ complete ہو چکے تھے but ان کے practical کے پیپر رہتے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ health and physical education کا جو پیپر ہے practical وہ 15 مئے کو ہونا تھا but اب وہ 25 مئے کو ہوگا اسی طرح drawing جو ہے اس کا practical 16 مئے کو تھا جو اب 26 مئے کو ہوگا اسی طرح tailoring اس کا practical 17 مئے کو تھا جو اب 27 مئے کو ہوگا اور last پر اگر ہم بات کریں تو embroidery کا practical 18 مئے کو تھا جو اب 29 مئے کو ہوگا تو سٹوڈنٹس یہ تو میں نے آپ سے شیئر کی وہ revised dates چل ہو اور board نے announce کی ہیں 9 اور 10 کی تو ایک تو یہ آپ توجہ سے نوٹ کر لیں دوسرا سٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ question تھا کہ جو role number slip ہے وہ کیا change ہوگی یا old role number slip کے according ہی paper وغیرہ سارا کچھ ہوگا تو سٹوڈنٹس اس کا answer یہ ہے کہ آپ کا center اور جو time ہے وہ تو سب کچھ same ہے جو آپ کا پہلے center تھا وہی center ہے جو آپ کا time پہلے تھا وہی time اب ہے اور جہاں تک role number slip کی بات ہے تو اس میں board نے یہ option دی ہے کہ اگر آپ اپنی old role number slip لے کر بھی center میں چلے جائیں گے تو آپ کا paper لے لیا جائے گا کسی student کو کوئی problem نہیں ہوگی اور اگر آپ نہیں مطمئن ہوتے اور آپ role number slip کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی option موجود ہے کہ آپ نئی اپنی role number slip بھی نیٹ سے یا سکول سے لے سکتے ہیں اور پھر نئی role number slip پہ جو dates change ہوئی ہیں وہ اس پہ انہوں نے change کر دی ہوئی ہیں update کر دی ہوئی ہیں تو مطلب یہ کہ آپ چاہے پرانی role number slip لے کر چلے جائیں چاہے نئی role number slip لے کر جائیں اس سے کوئی problem نہیں ہوگا لیکن یہ یاد رہے کہ جن papers کی اور practical کی dates change ہوئی ہیں وہ اب پرانی date کے according نہیں ہوں گے بلکہ new date کے according ہوں گے تو میں نے کوشش کی ہے اس ویڈیو میں جتنے بھی آپ کے questions وغیرہ تھے وہ clear ہو جائیں اگر کسی student کا کوئی بھی question وغیرہ رہ جائے تو وہ اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے اللہ حافظ